موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چیپٹر نمبر فائف لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے نوبل گیسز کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا نوبل گیسز اور لاسٹ لیکچر میں ہم کیا دیکھ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے یہ نوبل کیوں ہوتی ہیں بیسکلی یہ یا ریاکٹ کم کیوں کرتی ہیں ٹھیک ہے موسیقی تو آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے آپ بتائیں کیا پڑھنا کچھ پہ نہیں پڑھنا یہ تو غلط بات ہے آج کے لیکچر میں ہم مشکل باتیں نہیں کرتے آج کے لیکچر میں ہم بہت ایزی چیزیں پڑھیں گے ٹھیک ہے مزے مزے کی چیزیں آج پڑھیں گے آج ہم کہاں سے سٹارٹ کریں چل ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں نوبل گیسز کو نوبل گیسز کیوں کہتے ہیں نوبل گیسز نوبل کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ہائی فائی ہائی فائی ہوتا ہے نا بھئی ڈیفرنٹ کوئی تھوڑا بہتر کوئی آپ کہہ لو کہ عظیم انسان جیسے ہوتا ہے اس ٹائپ کی یہ نوبل گیسز ہوتی ہیں ایلیمنٹس کے اندر یہ کافی ڈیفرنٹ بہیوئیر شوک کرتی ہیں مطلب چونکہ یہ ریائٹ نہیں کرتی ہیں کسی سے بات نہیں کرتی ہیں تو پھر باقی سب ایلیمنٹس کوئی اچھے لگتی ہیں نوبل گیسز لیکن یہ پھر بھی کسی سے بات نہیں کرتی ہیں کسی کے ساتھ ریائٹ نہیں کرتی ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو انٹر گیسز بھی کہتے ہیں لیکن ان کی جو ریائکٹیوٹی ہے وہ ہمیشہ سے قویسشن رہا ہے نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر ابھی ریسنٹ لی سائنٹس نے کیا کیا کہ اراؤنڈ مور دن ون تھاؤزن کمپاؤنڈ مور دن ون تھاؤزن کمپاؤنڈ نوبل گیسز کے پریپیئر کر لی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے خیال میں ان کو انٹرڈ کہنا چاہیے نو اب یہ انٹرڈ گیسز تو نہیں رہی نا بکہ ان کے بھی کمپاؤنڈس بنایا جا سکتے ہیں جس طرح باقیوں کے بنایا جا سکتے ہیں اور ہم آنے والے لیکچر کے اندر ڈسکرس کریں گے کہ ان کے کمپاؤنڈس کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو انٹرڈ گیسز کہنا ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے پہلے ان کو لوگ ریئر گیسز بھی کہتے تھے ٹھیک ہے اب کہ ان کو ریئر گیسز کہنا ٹھیک ہے ریئر کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو بہت کم مقدار میں پائی جائے کوئی چیز ٹھیک ہے ریئر ہو بہت اب ہوتا ہے یہ ہے کہ جو نوبل گیسز ہیں آپ کی آپ کو پتا ہے جو ہیلیا میں دنیا میں دنیا میں تو نہیں جو یونیورس میں سیکنڈ موسٹ آبنڈنٹ ایلیمنٹ ہے سیکنڈ موسٹ آبنڈنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا جو نیون ہے اور آرگون ہے ارث کے اندر یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کے اندر پائی جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ریئر کیوں کہتے ہیں اس کے علاوہ تو پھر ریئر تو آپ کو گولڈ کو کہنا چاہیے وہ آپ کا ریئر ہوتا ہے آپ دائیمنٹ کو کہو آپ اور چیزوں کو کہو آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریئر بھی نہیں کہنا چاہیے اور ان کو انڈرٹ بھی نہیں کہنا چاہیے نوبل گیسز چلو نوبل کہہ لیتے ہیں بیکوز ان کی ریئرکٹیوٹی باقیوں کی نصبت کم ہوتی ہے لیکن ان کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی انڈرٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بیسکل ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو نوبل گیسز ہم لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ کو ایک میں نئی چیز آپ پتا ہوں ایک تو ہوتی ہے نا نوبل گیسز نوبل نوبل کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں ایل ای نوبل گیسز اور ایک ہوتے ہیں نوبل میٹلز نوبل میٹلز یعنی نوبلز کا تو مطلب آپ کو سمجھ آئے ہوئے نا تھوڑا جو بہتر ہو تھوڑا مطلب ایلیٹ کلاس آپ کہہ لو ایلیٹ کلاس کا تھوڑی بہتر باقیوں کے نصبت تو میٹلز کے اندر جو میٹلز جو ہے نا وہ اکسیڈائز یہ نہیں ہوتے میٹلز جو اکسیڈائز نہیں ہوتے اکسیڈائز کا مطلب جن کو مطلب زنگ شنگ نہیں لگتا یا جو کروڑ نہیں ہوتے آپ چپٹر سکس کے اندر نا کروژین کے اوپر ایک پورا منی لیکچر دوں گا تو اس کے اوپر آپ دیکھنا کہ کروڑ ہونا کسے کہتے ہیں تو جو میٹلز کروڑ نہیں ہوتے نا مثلا کون سے نہیں ہوتے آپ نے کبھی سونے کو دیکھا سونے کو زنگ لگا وہ ہو یا سونا خراب ہو گیا ہو گولڈ یہ جو آرم ہوتے نہیں ہوتا نا اس کا مطلب ہے گولڈ جو ہے یہ ایک نوبل میٹل ہے ٹھیک ہے اس کے علاقے آپ کے پاس اوپر کون کون سے pm подтر پلیٹنم یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت مہنگے ہیں سارے کے سارے چاندی اور سونے کا تو آپ کو پتہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے پلیٹنم آلموس سونے سے بھی مہنگا ہے ٹھیک ہے یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس آسمیم ہو گیا ہے یہاں پہ پلیڈیم ہو گیا ہے یہ سارے آپ کے پاس نوبل ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن آج جو ہم دسکشن کا ہمارا جو ایکچل ٹاپک ہے وہ نوبل ایلیمنٹس نہیں ہیں بلکہ نوبل گیسز ہے ٹھیک ہے تو نوبل گیسز کے ٹاپک کو ہم آگے چلاتے ہیں آج جو ہمارا فرسٹ جس چیز کے اوپر اپنا ہم فوکس رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو نوبل ایلیمنٹس ہوتے ہیں یعنی نوبل گیسز ہوتی ہیں ایلیمنٹس کی بات نہیں کر رہا میں گیسز کی بات کروں ان کے اندر فورسز کونسی ہوتی ہیں فار ایزمپل کوئی بھی آپ نوبل ایلیمنٹ لے لو فار ایزمپل آپ ہیلیم لے لو ٹھیک ہے ہیلیم یہ ایک ہیلیم کا ایٹم ہو گیا اور یہ ایک اور ہیلیم کا ایٹم ہو گیا اس کے لاسٹ شل میں دو الیکٹرونز اس کے بھی لاسٹ شل میں دو الیکٹرونز اور اس پہ ڈیوپلیٹ رول اکتائے ہوتا ہے اس میں آتے ہی دو الیکٹرونز ہیں اب جب دو ہیلیم ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو کیا یہ ایک دوسرے کو اٹریک کریں گے کیوں کریں گے یہ تو کر رہی نہیں سکتے ہیں ان کے پہلے ہیس شلز کمپلیٹ ہوئے ہیں بیسیکلی اب ہوتا یہ ہے نوبل گیسز کے اندر جیسے کہ آپ کو اس پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ایٹمز بالکل سیمپل ہیں یعنی ان کو نہ تو مزید الیکٹرونز ریکوائیڈ ہیں یعنی ان کے پی شلز فل ہوئے ہوتے ہیں اور پی شلز جو ہوتے ہیں وہ آؤٹر موسٹ ہوتے ہیں اور لاسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ لاسٹ لیکچر ڈیٹیل میں پہلے سنو جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ پی شلز کی کمپلیشن سے سٹیبلیٹی کیسے بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل سٹیبل ہوتے ہیں مثلا جن کو ایک الیکٹرون چاہیے بھی نہیں اور نہ اس کو چاہیے تو پھر جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں کیونکہ یہ موف تو کر رہے ہوں گے موف کریں گے کے نہیں موف تو کریں گے کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی جار کے اندر اس گیس کو ڈالا ہوئے تو آپ کیا فکس ہوئے ہیں سارے ایٹمز فکس تھوڑی ہوئے ہیں یہ تو موف کر رہے ہیں کیونکہ اس کا آپ نے بوائلنگ پوائنٹ سے بھی اوپر ٹیمپریچر دیا ہے ابھی تو یہ گیس ہے تو جب یہ موف کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈ کریں گے کولیجنز ہوں گے اور جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یہ دو ایٹمز تو ہوتا یہ ہے کہ ایک کا جو نیگیٹیف والی سائیڈ ہے وہ دوسرے کے پوزیٹیف والی سائیڈ کو اٹریک کرتی ہے یہ مطلب آپ کے اپنے دعپولس قریرے ہو جاتے ہیں ٹک ہے اور وہ ان دعپولس کی وجہ سے ویک وینڈر ووالس فروسز آپ کے پاس جنریٹ ہوتے ہیں وینڈر والس فارسز ٹک ہے تو یہ آپ کے پاس تھی وینڈر ووالس فارسز اور آپ کے پاس جو نوبل قیسز کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ والی فورسز ایجسست کرتی ہیں اب آپ پڑ چک یو اپنے پریو Powles 브랜�تیف والس فارسز ہیں یہ کن فکٹرز پر ڈیپ bastante یہ آپ کی پولریز دویٹی پیڑی پیڑی بین کرتی ہے پولریز دویٹی پولریز دویٹی پولریز دویٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ہی ایٹم ہے آپ یہ بلہ ایٹم جب کوشش کرے گا اس کے نیوکلیس جو ہے وہ اس کے الیکٹرونز کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ڈائی پولز کریوےٹ ہو جائیں گے سارے الیکٹرونز آ جائیں گے اور دوسری طرف نیوکلیس چلا جائے گا ٹھیک ہے تو جس الیکٹرون الیکٹرون کہہ رہا ہوں ایک ایٹم کی پولرائز ہونے کی پاور کو پولرائزابلیٹی کہتے ہیں یعنی اس ایٹم کے اندر کتنی آسانی سے یہ پارشل چارجز کریئٹ ہو جائیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ میں سوڈیا میٹل کی بات کروں بہت ایزیلی پولرائز ہو جاتا ہے کیوں بکوز اس کو ایک الیکٹرون فوراں لوس کرتا ہے اور این اے پلس بن کے اس کے اوپر ایک پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے اسی طرح ایچ ٹو او ہے وہ بہت ایزیلی پولرائز ہو جاتا ہے بکوز اس پہ پہلے ہی اکسیجن پہ پارشلی نیگٹیو اور ہیڈروجن پہ پارشلی پوزیٹیف چارج ہوتا ہے لیکن جب آپ نوبل گائسز کی بات کرتے ہو تو ان کی پولرائزابلیٹی بہت ہی کم ہوتی ہے باقیوں کی نسبت اور ان کی پولرائزابلیٹی کا اگر آپ پلوٹ دیکھنا چاہتے ہو یہ میں آئی ٹھنک دیکھ رہا تھا کوئی میں آج ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا تو اس سے مجھے یہ ایمیج ملا تو یہ کافی اوثنٹک اس کی جو ویلیوز یہ لکھی ہوئے ہیں پولرائزابلیٹی کے اب دیکھو اگر آپ میٹلز کے ساتھ کمپیر کرو لیٹھیم کی جو پولرائزابلیٹی ہے وہ اراؤنڈ ون سکسٹی فور ون سکسٹی فور مختلف ایکسپیرمنٹس کے تھرو یہ ویلیوز نکالے گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کے سب ون سکسٹی فور کے قریب ہیں اور جو ہیلیوز کی ہے وہ دیکھو وہ کتنی ہے صرف ون پوائنٹ ٹری ایٹ یعنی جب پولرائزابلیٹی اتنی کم ہے ہیلیوز کی تو دو ہیلیوز کے مولیکیوز کے درمیان جو بہت ہی بہت ویری 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 ویک انٹر مولیکیولر فورسز ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ ٹاپ تو بوٹم آتے ہو اس گروپ میں ہیلیوز کے بعد نہیں ہون تو آپ کے پاس سائز بڑھتا ہے اور سائز بڑھا ہونے کی وجہ سے پولرائز کرنے کی پاور بھی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جتنا بڑا الیکٹرون کلاوڈ ہوگا اتنا زیادہ پولرائزابلیٹی ہوگی ٹھیک ہے دیکھو پولرائزابلیٹی نیون کی تھوڑی زیادہ ہے آرگون کی اس سے بھی زیادہ ہے پھر آپ زینون پہ آتے ہو پھر سب سے زیادہ آپ کے پاس پولرائزابلیٹی ٹھیک ہے اراؤنڈ ٹوئنٹی سیون یہ ساری ویلیوز ہیں تو پولرائزابلیٹی چونکہ زیادہ ہو رہی ہے ٹاپ ٹو بارٹم تو آپ کے خیال میں پروپرٹیز پہ کیا فرق پڑے گا پروپرٹیز پہ یہ فرق پڑے گا کہ یہ آگے آپ کے پاس پروپرٹیز آپ کے پاس دیکھو ہیلیوم کی دنسٹی جو ہے وہ بہت ہی کام ہے پھر نیون کی اس سے تھوڑی سی زیادہ پھر آرگون کی اس سے تھوڑی سی زیادہ پھر مزید زیادہ 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 ریڈرون تک بہت زیادہ دنسٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو 9.97 گرامز پہ ڈیسی میٹر کیوب ہے یہ کافی زیادہ دنسٹی ہے تو کمپیر ٹو ہیلیوم کی تو پوائنٹ ون سیون ہے یہ تو ہنڈرڈ ٹائمز ہنڈرڈ ٹائمز تو نہیں کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ میں ففٹی ٹائمز آپ کے لئے المصدع 50 ٹائمز آپ کی زیادہ پولرائزہ بلیٹی اسی طرح پولرائزہ بلیٹی 50ٹ نہیں ہے مطلب آپ کی ڈنسٹیという 50ٹ اس کی وجہ کیا ہے کہ top to bottom آپ کی پوٹسز بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے بولنگ پوائنٹ اب دیکھو ہیلیوم کا کم ہے نیون کا زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ ریڈون کا سب سے زیادہ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ again یہ ہے کہ جب آپ کی انٹر مولیکیولر فورسز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں تو آپ کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بھی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے ملٹنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ بھی اسی طریقے سے دیکھو 0.95 24.7 202 تکار آپ کو بتا ہے یہ جو 0.95 لکھا ہے یہ کتنا ٹیمپریچر ہے کتنا ہوگا انداز میں یہ کلونز میں لکھا ہے یعنی یہ اپروکسیمیٹلی مائنس 272 مائنس 272 اتنا تھوڑا ٹیمپریچر اور یہ اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے یعنی ہیلیم کو اگر آپ بوائل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ٹیمپریچر کیا رکھنا پڑے گا مائنس 269 یعنی یہاں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہیلیم کتنا ایزیلی ایویپریٹ ہو جاتا ہے اتنی اس کی ویک انٹر مولیکیولر فورسز ہیں اتنی ویک ہیں یعنی آپ کہلو کہ پروڈک ٹیبل میں ویکسٹ فورسز آف انٹریکشن وہ جو ہیں وہ کس کی ہیں وہ آپ کی اس کی ہیں ہیلیم کی اور سٹیبلیٹی کے پوائنٹ آف ڈیو سے جو ہیلیم ہے ہیلیم ایز موسٹ سٹیبل اس کی وجہ کیا کیونکہ ہیلیم جو ہے اس کے اتنی نیک فورسز ہیں یہ کسی کے ساتھ بانڈ نہیں بناتا ٹھیک ہے ایکٹرس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے اور اس وجہ سے اچھا اب ہم نیکس پروپٹی سے جاتا ہے جلدی جلدی انٹھولپی ویپرائزیشن ہے آپ کے پاس یعنی ان کو ویپرائز کرنے میں آپ کو کتنی انٹھولپی ہے کتنی انڈرڈی چاہیے ہوگی اب دیکھو انٹھولپی آپ کی انکریز کر رہی ہے ریڈون پہ کیونکہ اس کی چونکہ انٹرمولیکولی فورسز سٹرونگ ہوں گی ریڈون کی ٹھیک ہے ریڈون ریڈون کی تو اب ہوگا یہ کہ دو ریڈون کے مولیکولز کو ہم جو بریک کرنا ہوگا تو آپ کی جو انٹھولپی ویپرائزیشن ہوتی ہے وہ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے انٹرمولیکولی فورسز پہ سولیبیلٹی آپ کی کن فیکٹرز پہ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہائیڈریشن انرڈی کے اوپر ٹھیک ہے اب ہائیڈریشن انرڈی جو ہے وہ فردر آپ کی دیپینڈ کرتی ہے چارج ٹو سائز ریشو کے اوپر یہ فرس چپٹر کے اندر آپ کو دیٹیل میں میں نے سمجھایا تھا تو اب جب چارج ٹو سائز ریشو ٹو ٹو وٹم آپ کا سائز بڑھ رہا ہے تو کیا ہونی چاہیے سولیبیلٹی کم ہونی چاہیے ہائیڈریشن انرڈی آپ کی کم ہونی چاہیے تو سولیبیلٹی بھی کم ہو جانی چاہیے لیکن آپ دیکھو کہ ریڈون کی سولیبیلٹی اس سے سب سے زیادہ ہے اس کی کیا وجہ اس کی وجہ آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپ کا ریڈون ہے نا اس کو نیچے کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ادھر کر کے ریڈون کا جو ہے نا آپ کے پاس جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اب جب وارٹر مولیکلز اس کے گرد آئیں گے سولیبیلٹی کا مطلب ہے اس کے گرد وارٹر مولیکلز اس کو سراؤنڈ کریں گے اب جب وارٹر مولیکلز اس کو سراؤنڈ کریں گے آپ کمپیر کرو کہ وہ اگر ہیلیم کو سراؤنڈ کر رہے ہوئے اب ہوگا یہ کہ کیونکہ ہیلیم کا سائز بہت چھوٹا ہے اور اس کا سائز بہت بڑا ہے اس کی جو چارج ہونے کی تنڈنسی ہے وہ زیادہ ہے یعنی چارج جو آئے گا نا پولرائز ہوگا وارٹر مولیکلز کی وجہ سے آپ کا جو لیٹس اے ریڈون کا یا زینون کا ایٹم وہ کافی زیادہ ہوگا نسبتا ہیلیم کے کیونکہ اس میں تو چارج ہوگا کتنا ایک چارج ہوگا اس میں تو دو ہی آپ کے پاس پروٹرونز ہیں اور دو ہی نیوٹرونز ہیں آپ کے پاس تو اس میں آپ کے پاس چارجنگ پوٹنشل زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کی solubility top to bottom یہاں پہ بڑھ رہی ہے ریڈون کی کیس میں اٹومک نمبر آپ کے پاس 2, 10, 18, 36, 54, 86 ہی لاسٹیم ہم لوگ نے ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن بھی دیکھی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر سب کی اس کے بعد آپ کے پاس اٹومک ریڈیس ہے وہ تو بڑھتا ہے ایکسٹر شیل کی اٹھو جانے کی وجہ سے دن آپ کے پاس آئینائزیشن انڈرجیز آئینائزیشن انڈرجیز دیکھو top to bottom آپ کے پاس کم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ top to bottom کیا ہوتا ہے ایکسٹر شیل آ جاتا ہے اور ایکسٹر شیل جو ہوتا ہے اس کے اندر وجہ سے جو پچھلے الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کی جو شیلڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ یا سکریننگ ایفیکٹ اپ دی پریویس الیکٹرونز جو اندر والے شیلز کے جو الیکٹرونز ہوتے ہیں تو جب وہ سکریننگ ایفیکٹ top to bottom بڑھتا ہے تو آپ کو کم انرجی دینی پڑتی ہے الیکٹرون لوس کرانے کے لیے ٹھیک ہے تو آئینائزیشن انرجی آپ کی وہ انرجی ہوتی ہے ان کو آپ فیلحال ڈسکس نہیں کرو بھی آپ کے الیکٹرونیگٹیوٹیز ہیں نا یہ آپ کی مختلف سکیلز سے مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا الین الیکٹرونیگٹیوٹی سکیل ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس پالنگ سکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم الیکٹرونیگٹیوٹیز کو ڈسکس نہیں کرتے بکہ یہ تو آپ کے شیور پیور ایلیکٹرون کو اٹریکٹ کرنے کی تنڈنسی ہے تو یہ تو ہم تب ڈسکس کریں گے جب ہم کمپاؤنس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہم نیکس لیکچر کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو کمپاؤنس چونکہ ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے کہ یہ نوبل گیسیز اپنے کیسے کمپاؤنس بناتے ہیں تو یہ بھی ہم لوگ اسی وقت دیکھ لیں گے اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ پروپٹی ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس نوبل گیسیز کی ابنڈنس آپ کے پاس جو ہائیڈروجن ہے دنیا میں دنیا یہ یونیورس کی بات ہو رہی ہے یونیورس میں جو سب سے زیادہ ابنڈنٹ چیز ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہے ہائیڈروجن اس کے پاس سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس ہے ہیلیم یعنی آپ دنیا کے اگر چار حصے کر دو دنیا کہہ رہا ہوں پوری کائنات کے اگر چار حصے کر دو ایک دو تین چار تو ان میں سے ایک پورا کا پورا حصہ آپ کے پاس ہیلیم ہے ٹھیک ہے اور باقی تین حصوں کے قریب آپ کا جو حصہ ہے نا تین سے تھوڑا سا کم یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ہائیڈروجن ہے اور باقی چھوٹی سی بیٹ میں جگہ بچ جاتی ہیں باقی پوری دنیا اور بودھ دنیا کے علاوہ جتنے بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ ایلیمنٹس ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں آج کے لیکچر میں جو انٹرسٹ ہے وہ صرف کس چیز میں نوبل گیسز میں تو آپ دیکھو ہیلیم کافی زیادہ ابنڈنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھو نیون نیون بھی آپ کا ٹاپ 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 اس کے علاوہ آرگون آپ دیکھو یہ بھی ٹاپ کے کچھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جو ہیلیم نیون اور آرگون یہ کافی زیادہ ابنڈنٹ ہیں یونیورس کے اندر یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ریئر گیسز کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بکہ ریئر گیسز کا تو مطلب ہے کہ یہ بہت کم پائی جاتی ہیں حالانکہ یہ تو سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں تو ان کو ریئر گیسز نہیں کہنا چاہیے تو باقی جو ہیں وہ تھوڑی کم ہیں آپ کے پاس مثلا آپ کے پاس زینون کم ہے آپ کے پاس در آگے میں دیکھا تھا کہیں پہ آپ کے پاس جو باقی ہیں وہ کم ہے چلیں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں کیا دکھائے تھے نوبل میٹلز ان میں ایک اورم تھا ٹھیک ہے ایرینیم تھا ان میں آپ کے پاس آپ کو یہ نیچے نیچے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سارے آپ کے پاس نوبل میٹلز ہیں اور بیسیکلی نوبل میٹلز دنیا میں یا پوری کائنات میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چونکہ ان کو اکسیدائز نہیں ہوتے یہ یہ بہت ویلیویبل ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ دنیا میں بہت کم اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں اور ککوری کائنات میں سو ڈیڈ سٹ فور نوبل گیسز کی انٹرڈکشن اور باقی ساری چیزیں ان کا فائنلی ہمیں ایک چیز دسکس کر لیتے ہیں پھر آخر پہ آپ کے ایک میزے کی بات بتاؤں گا ایک پہلے چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ ہے ان کی فارمیشن یا پرپریشن نوبل گیسز کے ہم کیسے کرتے ہیں لیبارٹری کے اندر اب سب سے پہلے ہیلیم سے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلیم جو ہے نا یہ جو نیچرل گیس زمین کے اندر سے نکلتی ہے نا نیچرل گیس ویسے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو میتھین ہوتی ہیں ہم نوملی اس کو نیچرل گیس کہتے ہیں لیکن جو نیچرل گیس ہوتی ہیں وہ بسکلی میتھین اور ساتھ میں ہیلیم اور ساتھ میں کچھ گیس ہوتی ہیں اس کے تو آپ ہیلیم جو ہے نا وہ تو آپ میتھین سے ایکسٹریکٹ کرتے ہو میتھین کو نا میتھین کہہ رہا ہوں نیچرل گیس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہو آپ ہیلیم کو تو لیبارٹری کے اندر ہیلیم جو ہے وہ نیچرل گیس کو نا ٹیمپریچر ڈاؤن کر کے تو اسے ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہیں آپ کے پاس نیون آرگون کرپٹون اور زینون یہ جو چار ہیں یہ سب کے سب آپ کے پاس کیسے پائے جاتے ہیں یہ آپ کے پاس فریکشنل ڈسٹلیشن کی جاتی ہے فریکشنل ڈسٹلیشن یا لیکویفیکیشن اس کو کہتے ہیں لیکویفیکیشن لیکویفیکیشن ہم کیسے کرتے ہیں اس کے میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں لیٹسے میرے پاس ایک میٹل ہے اے اور ایک میٹل ہے بی اے کا میرے پاس میلٹنگ پوائنٹ ہے آہ سوری بوائلنگ پوائنٹ کی میں بات کرتا ہوں بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ہے اے کا میرے پاس آہ مائنس ٹین اور بی کا ہے مائنس ٹوینٹی ٹھیک ہے ڈگری سلسیس اب کیا کیا میں نے کہ روم ٹیمپریچر پہ ان دونوں کو ایک جار کے بیچ میں ڈالا اب یہ دونوں روم ٹیمپریچر پہ گیسز ہوں گی یا لیکویڈز ہوں گے مائنس ٹوینٹی ان کا بوائلنگ پوائنٹ ہے مائنس ٹین اور مائنس ٹوینٹی اس کا مطلب ہے مائنس ٹین یا مائنس ٹوینٹی سے اوپر کے ٹیمپریچر پہ یہ گیسز ہوں گی کیونکہ اس پہ بوائل کر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روم ٹیمپریچر پہ یہ گیسز ہیں گیس اے یہ میرے پاس روم ٹیمپریچر پہ exist کر رہا ہے اب اگر میں یہ کروں کہ کسی طریقے سے اس کنٹینر کا میں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا شروع کر دوں اور میں اس ٹیمپریچر کو مائنس ففٹین پہ لے جاؤ مائنس ففٹین ڈگری سیلسیس پہ اب آپ مجھے یہ بتاؤ مائنس ففٹین جو ٹیمپریچر ہے اس پہ کیا ہوگا مائنس ففٹین جو ہے یہ مائنس ٹوئنٹی سے تو بڑا ہے لیکن مائنس ٹین سے چھوٹا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے جس کا بولنگ پوئنٹ مائنس ٹین تھا آپ مائنس ٹین سے تو مزید نیچے آ چکے آپ مائنس ٹین سے کم ٹیمپریچر کر چکے اس کا مطلب ہے کہ جو مائنس ٹین جس کا ٹیمپریچر تھا وہ لیکوی فائے ہو جائے گا بولنگ پوئنٹ کیسے کہتے ہیں وہ ٹیمپریچر جس پہ کوئی چیز لیکویڈ سے گیس بن جاتی ہے لیکویڈ سے گیسیے سٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹیمپریچر ہے وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا لیکوڈ بن جائے گا اور وہ نیچے لیکوڈ کی فارم میں بیٹ جائے گا اور جو مائنس 20 جس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ اوپر گیسیس فارم میں آپ کے پاس رہ جائے گا اب بیسیکلی بڑے آرام سے ایک چیز آپ کے پاس لیکوڈ ہے ایک گیس ہے تو آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے بڑے آرام سے الگ کر سکتے آپ لیکوڈ الگ کر لو گیس الگ کر لو گیس کو آپ سیپریٹ کر لو ٹھیک ہے تو یہ پروسس ہوتا ہے ائر کے اندر سے لیکوڈ فیکیشن کرنے کا اب جب ائر کو ہم لیکوڈ فائے کرتے ہیں نا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گیسز ہیں نا نیون آرگون آرگون تو بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوتی ہے ائر کے اندر تو آپ نہ ان کو ائر کے اندر سے سیپریٹ کر لیتے ہو لیکوڈ فیکیشن کر کے تو جس کا پہلے ملٹنگ پوائنٹ آتا ہے وہ بولنگ پوائنٹ سوری آتا ہے وہ پہلے آپ کے پاس لیکوڈ فائے ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو سیپریٹ کر لیتے ہو باقی گیسز پہ لے کے ٹھیک ہے سو یہ تو تھی آپ کے پاس تھوڑی نولیج والی باتیں اب ہم ایک مزے کی بات کرتے ہیں مزے کی بات کہاں گئی یہ مزے کی بات آپ کے پاس یہ ہے یہ ایک پویم ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا پویم یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے پوری کائنات کے اندر جنتوں کے اندر دنیا کے اندر آسمانوں کے اندر وہ ستاروں کو چمکاتا ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ بہت عظیم ہے وہ بہت ہر طرف ہے وہ پوری کائنات میں چھایا ہوا ہے وہ آپ کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے اور آپ کو آرام سے نیچے لا سکتا ہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے ہی کن ہلپ ہیل وہ آپ کو صحتیاب کر سکتا ہے ہی کن ہلپ کل وہ آپ کو مار سکتا ہے ہی کن ہلپ کریئیٹ وہ پیدا کر سکتا ہے ہی کن ہلپ ڈسٹروئے وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے لیکن تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ تو آپ کو ویسے ہی نہیں بتا تھی یہ ساری باتیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جہاں میں پوئیم پڑھ رہا تھا وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں وہاں پہ یہ ہیلیم کی بات ہو رہی تھی یہ یہاں پہ ہیلیم ہے اچھی تو یہ ہیلیم جو ہے وہ ہر طرف ہے کیونکہ ہیلیم جو ہے وہ کائنات کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارز جو ہوتے ہیں ان کے اندر فیوجن ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے فیوجن ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ کے پاس دو چھوٹے ایٹمز ملتے ہیں ہائیڈروجن کے مختلف آئیسوٹوپز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس دیوٹریم اور ٹریشیم ملتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہیلیم ایٹم بناتے ہیں ساتھ میں آپ کے پاس انرجی نکلتی ہے ساتھ میں نیوٹرونز امیٹ ہوتے ہیں تو اس انرجی کی وجہ سے یہ وہ انرجی ہے جو ہماری آنکھوں کو آکے پڑتی ہے میں آج ایک مزید کی چیز کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ جو سن ہے نا ہمارا جو سورج ہے ایک سیکنڈ کے اندر in one second آپ کے پاس سکسٹی ٹو کروڑ ٹن ہائیڈروجن جو ہے نا یہ ہیلیم میں کنورٹ ہوتی ہے فیوجن ریاکشن کی وجہ سے یعنی آپ سمجھ لو کہ بسکلی سورج کے اوپر ایک ہی وقت میں کوئی عربوں کی تعداد میں ہائیڈروجن بامز پھٹ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بسکلی ان کے پھٹنے کی وجہ سے جو انرجی لبریٹ ہوتی ہے ہمیں جو زمین کے اوپر لائٹ اور ہیٹ انرجی ملتی ہے نا یہ وہ والی انرجی ہوتی ہے بسکلی جو یہاں سے نکلتی ہے فیوجن کی ریاکشن کی وجہ سے تو ہی میکس سٹار شائن اب سٹار چمکتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے اوپر فیوجن ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں یٹ ہی کے ناٹ بی سین اب ہیلیم جو ہوتی ہے وہ کلر لیس ہوتی ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہی از نوبل بیکوز ہیلیم جو ہے وہ ایک نوبل گیس ہے ابنڈنٹ وہ جو ہے ون فورتھ اف دی یونیورس فیلز دی یونیورس یونیورس میں بہت زیادہ امانٹ میں ہے ہیلیم کن لفٹ یو انٹو دا سکائے آپ کو پتا یہ جو بلونز ہوتے ہیں یہ جو پہلے پہلے بلونز یوز ہوتے تھے نا اس میں شروع شروع میں یہ لوگ ہائیڈروجن یوز کرتے تھے ہائیڈروجن پھر ان کو مطلب پتا چلا کہ جو ہائیڈروجن ہے وہ تو فلمیبل ہے اس کو تو آگ لگ جاتی ہے فوراں تو اب جو آج کل بلونز یوز ہوتے ہیں نا اس میں ہیلیم کی ایس ڈالتے ہیں یہ ایئر بلونز وہ جو ہوا کے اندر اکثر آپ نے ٹی وی کے اندر دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر کیوں ایئر بلونز ہوتے ہیں تو ہی گن لفٹ یو انٹو دا سکائے اور برنگ جنٹلی ڈاؤن آپ کو اوپر اور نیچے لے کیا آتا ہے وہ بیسکلی ہیلیم ہی ہے وہ ہی گن ٹیک منی فارمز یہ مختلف آپ کی فارمز اختیار کرتا ہے بکوز اف ایس ایسوٹوپ ٹھیک ہے ہی گن ہلپ ہیل ہیلیم آپ کے مختلف میڈکیشن کے پروسیسز میں یوز ہوتا ہے ہی گن ہلپ کل آپ اس کو اگر انہیل کرنا شروع کر دو ویسے تو یہ نون ٹاکسک ہے لیکن اگر آپ اس کو کنٹنگیوز کافی دیر تک انہیل کرو تو آپ کے لنگز کو نقصان پہنچاتا ہے ٹھیک ہے ہی گن ہلپ کریئیٹ ہیلیم سے آپ باقی کافی ان کے یوزز ہیں مختلف چیزوں کو آپ کریئیٹ کر سکتے ہو ہیلیم کن ہلپ ڈسٹروئے اور ہیلیم کی امپورٹنس کو سمجھ کے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس نوبل گیسز جو ہیں نوبل گیسز یہ ان کی کیا پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے ان کی انٹر مولیکیولر فورسز کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وینڈر والس فورسز کیسے کریئیٹ ہوتی ہیں پھر ہم نے پولرائزابیلیٹی افیٹس دیکھے ٹاپ ٹو پوٹم ان پر کیا چینجز آ رہے ہوتے ہیں پولرائزابیلیٹیز میں ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا دیکھا اس کے بعد ہم لوگوں نے مختلف پروپرٹیز ڈسکس کی جس کے اندر ہم نے ریڈی آئی دیکھے ان کے ڈنسٹیز دیکھیں آئینائزیشن انرجیز وغیرہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے ان کی آبنڈنس ڈسکس کی نوبل گیسز کی ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے ان کی پروپریشن دیکھی لیبوریٹری پروپریشن کے ہم ان کو کیسے پروپیر کرتے ہیں خود پروپریشن کے اندر میں نے ایک پروپریشن مس کر دی تھی وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ریڈیم ہے نا ریڈ آن سوری ریڈ آن جو سب سے آخری ہے آپ کے پاس آر این یہ آپ کے پاس لیکو فکیشن سے نہیں نکالا جا رہا ہے بکوز یہ بیسکلی ریڈیو ایکٹیو ہے تو اس کو لیگو فکیشن سے پروپیر نہیں کرتے ہم نہیں یہ ایٹموسپیر کے اندر پایا جاتا ہے ریڈیم جو ہے ایک ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے یہ آپ کا نیوکلیس ٹوائنس کا سپلیٹ ہو جاتا ہے ساتھ ایک الفا پارٹیکل ایمٹ ہوتا ہے ہیلیم ٹھیک ہے اب ہیلیم کی امپورٹنس میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا ہیلیم کا جو نیوکلیس ہوتا ہے نا اس کو ہم الفا پارٹیکل کہتے ہیں الفا پارٹیکل اور یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہلپ کریئیٹ اور ہلپ ڈسٹروئے اس کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کیسے کسی چیز کو بنا سکتے ہیں اور کیسے کسی چیز کو توڑ سکتے ہو تو ریڈیم جو ہے نا وہ بسکلی ریڈ آن کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں ریڈیم کا مز ڈسٹروئے مجھے تو جناب کا پتایا تھا کہ وہ لیکفیکشن سے اور فائنلی آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو چیز دیکھی وہ کیا تھی ہیلیم اور ہیلیم کے اوپر ہم نے ایک مذہر کی پویم پڑھی ٹھیک ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم کیا دیکھیں گے نیکس لیکچر کے اندر ہم جناب پڑھیں گے کمپاؤنز ٹھیک ہے اور نیکس لیکچر پروبابلی لاس چپٹر اس چپٹر کا لاس لیکچر ہوگا پھر آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس چپٹر سے نیکس لیکچر کے اندر ہم کمپاؤنز پڑھیں گے مختلف زینون کے پھر ہم فلورائیڈ دیکھیں گے آکسی فلورائیڈ دیکھیں گے ٹھیک ہے زینون کے اور ریڈون کے اور آرگون کے کرپٹون کے اور ہم دیکھیں گے کہ ری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں